ساوی ایوال آئی ویش یو آئی رینی مارننگ دیکھئے جورج برنارڈ شاہ جورج برنارڈ شاہ بھی کہتے ہیں انہیں ایسے کے فادر کہا جاتا ہے جو انہی بند ہوتے ہیں ان کے فادر ان کے قوٹیشنز تو بہت ساری ہیں لیکن میں نے جو آپ کے لئے سیلیکٹ کی ہے وہ یہ کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویر فولس نالج یعنی کہ غلط گیان سے ساؤدھان رہو بیویر اوف ایک فریز ہے جو ہمیشہ ایک ساتھ آتا ہے آپ نے سنا ہوگا بیویر اوف ڈاگز بیویر اوف پک پاکٹس جیب کتروں سے ساؤدھان تو ساؤدھان رہو غلط نالج سے غلط گیان سے it is more dangerous یہ زیادہ خطرناک ہے اگیانتہ سے یعنی اتنی خطرناک تو اگیانتہ بھی نہیں ہے یعنی ایک انسان اگیانی ہے تو ایک انسان اگیانی ہے وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا غلط گیان ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے بتایا کہ I'm suffering from some diseases تو ڈاکٹر اگر وہ کچھ نہیں جانتا یعنی اسے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کا جو مرض ہے آپ کی بیماری سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ کہہ دیکھا I don't know آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے تو اس سے آپ کو کوئی یعنی یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو اس سے آپ دوسری کے پاس چلے جائیں گے لیکن سوچ یہ آپ اگر وہ یہ کہہ دے ہاں ہاں میں ٹھیک کر دوں گا اور اسے پتا کچھ ہے نہیں جیسے کوئی سکولڈر ہے انہوں نے یہ کہا کہ if you don't read the newspaper you remain uninformed یعنی اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو آپ بس اتنا ہی تو ہوگا کہ آپ information نہیں ملے گی آپ کو uninformed ہو جائیں گے لیکن if you read the newspaper you remain misinformed یعنی کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو غلط information ملے گی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بالکل بھی news نہیں دیکھتے تو کم سے کم چلو یہ ہے کہ انہوں نے پتا نہیں چل پا رہا کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو دیکھتے ہیں انہیں جو پتا چل رہا ہے وہ غلط ہے کیونکہ میڈیا جو دکھا رہی ہے ہم یقین اس پہ تو کریں گے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اس پہ یقین نہیں کرتے بلکہ اکل کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں شاید جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ سچا ہی نہیں ہے truth وہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو truth اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جو آپ دیکھ رہے ہو situation سے واقف نہیں ہوتے آپ آپ background نہیں پتا آپ کوئی چیز کا تو آپ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں جیسے ایک incident ہے ایک شخص سمندر کے کنارے اور اس کے پاس کوئی lady بیٹھی تھی تو وہ کیا کر رہا تھا ایک بوٹل میں اسے کچھ پیلا رہا تھا تو ایک آدمی نے یہ چیز دیکھی اس کے ذہن مایا بتا کتنا بیکار آدمی ہے مطلب اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی غلط کام کر رہا ہے لیکن جب وہ گیا اس کے نزدیک تو اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت اس کی بہن ہے اور وہ بیمار ہے اس بوٹل کے اندر پانی ہے جو وہ اسے پیلا رہا ہے تو دیکھو situation کو دیکھتے ہی mindset کر لینا ہم یہی تو کرتے ہیں we always do the same we don't think we jump to a conclusion ہم ایک دم conclusion پہ پہنچاتے ہیں this is our mistake i hope you have understood thank you